ماں نے کہا کہ بیٹا مکان بیچے گا بولے ہاں ماں جب اپنے کو یہاں رہنا ہی نہیں ہے سب وہاں رہیں گے کون اس مکان کی دیکھ بھال کرے گا کون یہاں پر رہے گا چل ماں جلدی سے میں نے سب تیاری کر لی جو سامان تجھے باندھنا ہے باندھ لے ماں کبھی مکان کو دیکھتی ہے کبھی بیٹے کو دیکھتی ہے ارے بیٹا جب چھوڑ کر چلا گیا تھا اسی مکان نے اس ماں کو بناہ دی تھی اس مکان کی چار دیواروں نے جسے جیون دیا تھا وہاں دیکھ رہی ہے مکان کو جس کی ایک ایک ایٹ کو میں نے ایسے سمالا ہے جیسے عبود بچے کو کوئی ماں سمالا کرتی ہے بیٹا گیا پراپرٹی ڈیلر کے پاس اور ماں یہاں مکان کی دیوار پر ہاتھ پھیرتی ہے میرے پتی کی انتیم نشانی بدھوا ساویتری جب اس مکان کی بکنے کی بات سنتی ہے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی سینے سے کلیجہ نکال رہا ہو لیکن اس نے سوچا کہ جب بیٹے کے ساتھ جانا ہی ہے سچ تو کہہ رہا ہے ایک ہی تو میرا بیٹا ہے اور جب میں وہاں رہوں گی اس مکان کی دیکھ بھال کون کرے گا آنن پھانن میں آنے پونے دام میں مکان بیچ دیا گیا جتنا پیسہ ملا لے لیا رجسٹری کر دی گئی دوسرے کے نام اب ماں نے کہا چل بیٹا میں ایک بات تو بتا میرا پوتا کتنا بڑا ہو گیا ماں چار سال کا ہو گیا ہے بہت یاد کرتا ہے کہتا ہے مجھے دادی سے ملاؤ میری دادی کیسی ہے ماں کی ممتہ عمر پڑی بچوں سے زیادہ پریم ماں کا اپنے پوتے پر ہوا کرتا ہے بیٹا ایسا لگ رہا ہے کہ بنکھ لگا کے میں اڑ جاؤں ماں بنکھ لگا کے ہی چلنا ہے بولے کیا مطلب بولے ہوایز آج ہمارا انتجار کر رہا ہے چلو بیٹے نے بٹھایا اسے کار میں ائرپورٹ کی اور لے گیا ائرپورٹ میں جیسے ہی پہنچا وہاں بولا ماں تو اس چیئر پر بیٹھ میں جب تک بولڈنگ کے سب جانچ کرا لیتا ہوں جا کر کے بیجا وغیرہ سب کنفرم کر لیتا ہوں تو انتجار کر یہاں بیٹھ صبح نو بجے بیٹا اندر گیا نو بجے سے دس بج گئے گیارہ بج گئے بارہ بج گئے دو بہر کو تین بج گئے ماں انتجار کر رہی ہے بگلی کیا جانے انپڑ اسے کیا معلوم کی بیتر کیسی جات چلا کرتی ہے وہاں اٹھ کر کے چیئر سے ائرپورٹ میں جب اندر جانے لگی لوگوں نے روک دیا تم اندر نہیں جا سکتی ہو مانکہ میں کیوں نہیں جا سکتی ہو مجھے امریکہ جانا ہے میرا بیٹا مجھے لینے آیا ہے اندر دیکھو میرے بیٹا پوری جانکاریاں لے رہا ہوگا میرا ویجا کنفرم کر آ رہا ہوگا پتہ کرو اندر سے آواز آئے دھیتر کوئی پیسنجر نہیں ہے ماں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا میرا بیٹا مجھے یہاں بٹھا کر کے گیا ہے پتہ کرو جرا دیکھا لسٹ میں روی نام کا کوئی لڑکا وہ لے روی نام کا لڑکا ہے وہاں دس وجہ لائٹ سے امریکہ جا چکا ہے اور اس ماں کو انتجار کرتے ہوئے وہیں چھوڑ گیا لے گیا وہاں دولت جو مکان اس نے بیچا تھا ماں کی روح کاب گئی کس کلیوگ میں کوئی بیٹا ایسا بھی ہو سکتا ہے ارے دنیا کو دھوکہ دینے والا کیا اپنے ماں باپ کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے کہتے ہیں مکان بیچ کر کے پورا پیسہ لے گیا جو جیوار اس بوڑھی بیدھواماں نے اکترت کیا تھا اسے بھی لے کر کے ہوائی جاج میں بڑ گئی وہ اولاد ماں کی آنکھوں سے گرم گرم آنسو گرے گالوں کو چھوٹے ہوئے سبد مون ہو گئے ٹھٹکی سی رہ گئی وہ ایماں ایسا بھی کوئی لٹے راج دھرتی پر ہوتا ہے ارے جس کے لیے سب کچھ دے دیا وہی اولاد بڑھا پے میں اسے چھوڑ کر کے اب جانے کے لیے پیسہ بھی نہیں ہے گھر واپس پیدل پیدل پہنچتی ہے گھر میں اور جیسے ہی گھر میں پہنچی رات گھر آئی اس ماں نے دیکھا کہ گھر پر تو تالا گلا ہے مالک کوئی اور ہو گیا اس گھر کا اپنے ہی گھر کو دیکھتی ہے کاتر نگاہوں سے ایسی بھی اولاد اس دنیا میں پیدا ہو چکی ہے مانوار جو اپنے ماں باپ کو نہیں بلکہ ان کی دولت سے پیار کیا کرتے ہیں ایسی بھی اولاد ہے جو ماں باپ کی قیمت نہیں کرتے ہیں کیسے کریں گے یہ ماں باپ کی پوجہ تھیان رکھئے بیچار کرئے ساری رات بیٹھی ہے چبوترے پر دیکھتی ہے کہ صبح سے بھوجن کرایا میں نے اسے کتنا انتجار کیا کتنے خواب اس بیٹے نے دکھائے بار بار دیکھ رہی ہے اور کہتے ہیں اس رات اپنے ہی گھر کے چبوترے میں وہیں گجارہ کرتی ہے رات وہیں سوتی ہے اور ایسی بھی ایک کہانی کہتی ہے کہ وہیں ماں بگچھے مہنے سے اسی چبوترے پر رات گجار رہی ہے مکان مالک نے کہا کہ ماں تو چھوڑنا اب کیوں آتی ہے اس گھر میں اس گھر کو میں نے لے لیا ہے وہیں ماں کہتی ہے ارے تیری بیوستہ ہم کہیں اور کرا دیتے ہیں اس نے کہا نہیں میں مروں گی جیوں گی اسی چبوترے پر کیونکہ مجھے بسواس ہے کہ ایک دن میرا بیٹا نوٹ کر چلوے باپس آئے گا اسی آس میں میں یہاں پر جیتی رہوں گی بس مجھے کچھ نہیں چاہیے اسی چبوترے پر سونے دو اسی چبوترے پر رہنے دو کہتے ہیں اس مکان مالک نے اس ماں کی باہوں کو تھاما اور کہا کہ ماں تو چبوترے میں نہیں رہے گی اتنے سارے کمرے یہاں ہیں ایک کمرہ میں تیرے نام کرتا ہوں بیچار کریے کبھی کبھی اپنوں میں وہ نہیں ملتا جو پرائیوں میں پرابت ہوا کرتا ہے اپنی ہی اولاد وہ سخ نہیں دے پاتی جیسے ہی اس مکان مالک نے اسے پکڑا اس کی باہوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اسے ایسا لگا اتنی جو سے اس بوڑھی ماں نے اس کے ہاتھ پکڑے کہ جسے چلنا سکھایا وہ چھوڑ کے چلا گیا ایسا پہلی بار لگا کہ پرائیوں کے بھی ترمی کوئی نہ کوئی دل تو ہوا کرتا ہے دھڑکتا ہوا اس نے کہا کہ ماں ایک کمرہ ہی نہیں پورا گھر تیرا ہے تیرا بیٹا دھوکہ دے گیا تیرا تو دے گیا ابھی اس اندرستان سے سرمان کمار مرے نہیں ہیں وہ آدمی جید دعا کرتے ہو کس کرشن کی پوجہ کرتے ہو کس رام کی پوجہ کرتے ہو کس مہاویر کی ارادھنا کرتے ہو ارے کرشن کو پوجھنے والو ایک بات دھیان رکھنا کرشن تو ایسی مہان آتما نارائن اس دھرتی پر ہوئے جنہوں نے ایک ماں کو نہیں بلکہ دو ماں کو پورے جیون کا سمان سوپ دیا کرتے ہیں جگت میں سرمور بنا دیا وہوں نے دنیا سے کہا کہ جنم دینے والی ہی ماں ماں نہیں ہوتی ہے کوئی پالنے والی یشو دابی جگت جنی کہلایا کرتی ہے جیانورت کیا کرتے ہیں اپنے گھروں میں ماں نیور کیسا ہمارے گھروں کے بات آورن بن رہے ہیں مجھے بہت پیڑا ہوتی ہے جب کوئی بڑھے ماباپ میرے سامنے آنسو بہا پہ آتے ہیں کوئی کہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمیں پوچھتی نہیں ہے مانیور اولاد نہ ہو تو یہی دکھ ہوتا ہے کہ ہم کو سنطان نہیں ہے لیکن سنطان ہونے کے بعد جب سنطان کو بیکشا کرتی ہے اس سے بڑا دکھ دنیا میں کوئی دوسرا نیور ماں باپ کو جیون میں دو بار دکھ ہوتا ہے پہلی بات تو جب بیٹی گھر چھوڑتی ہے تب پتھر دل باپ کے سینے میں بھی آنسو کی دھارا بہجایا کرتی ہے دولی پر جب بیٹی بیٹھتی ہے تو ماں باپ کی چھاتی بڑتی ہے دوسری بار دکھ تب ہوتا ہے جب اپنی ہی اولاد اپنا بیٹا مو موڑتا ہے تو ماں باپ کی جیون میں اس سے بڑا دکھ کوئی دوسرا کیا کرتے ہیں ہم لوگ جہ ہم چھوٹے تھے ہم سے کھاتے پیتے نہیں بنتا تھا وہاں سے کہہ رہا ہوں کہ جب وہ بوڑے ہو جائیں اور ان سے کھاتے پیتے نہ بنیں تو کیا آپ کا حرج نہیں کہ اپنے ماں باپ کا سنڈکشن کرو اپنے ماں باپ کے رنوں کو ادا کر سکو ایک بات دھیان رکھنا ماں باپ کے رنوں سے مکتی پانا اتنا آسان نہیں ہے ایک سجن کو میں جانتا ہم وہ لاکھوں کروڑوں دان کرتے ہیں میرے بھکت ہیں لاکھوں روپے ایک بار میں دے دیا کرتے ہیں یا دی ان سے کہہ دیا جائے کہ فلانی جگہ یہ دھرمکار ہو رہا ہے آپ کو پیسہ دینا ہے تو وہ دو امریک نہیں لگاتا ہے لیکن اس آدمی کی عادت ہے لاکھوں روپے دان کر کے بھی اپنا نام نہیں لکھاتا ہے وہ جب بھی دان کرتا ہے کہتا ہے میرے ماں باپ کے نام سے دان کیا جائے میرے پتا کے نام سے دان کرو میرے ماں کے نام سے دان کرو میں نے پوچھا کہ تم اس کے سامنے اپنا نام کیوں نہیں لکھاتے ہو بولے نہیں مہراج میں اپنا نام کیوں لکھاؤں میں نے کہا کیوں بولے میرا نام میرا کہاں ہے ارے جس نے مجھے نام دیا ایک ماں نے وہے فون اٹھایا اور فون میں سے آواز آئی کہ میں روی بول رہا ہوں ماں ماں نے کہا کہ کون بولے میں تیرا بیٹا امریکہ سے بول رہا ہوں ماں کے کانوں میں ایسا لگا جیسے امرت کھل گیا ہو ماں نے کہا بول بیٹا کیسا ہے تو بولے ماں میں بہت اچھا ہوں تو کیسی ہے میں تیرا انتجار کر رہا ہوں ماں تو چنتا مت کر میں آ رہا ہوں اگلے مہینے میں گھر پہنچ جاؤں گا ماں کو لگا کہ اگلے مہینے بیٹا گھر آئے گا اتنی خوشی روم روم اس ماں کا آنندیت ہو گیا ایسا لگا جیسے کہ پتجھر میں ساون کا سندیس آ گیا ہو کہ اب ساون آنے والا ہے اور اے پتجھر پھر سے ہرا ہونے والا ہے ساری رات کروٹ بدلتے بھی کیسے وہ ایک ماں پورا ہوگا اور میرا بیٹا آئے گا بیٹے نے آنے کا ہی سندیس نہیں دیا آتیس اس نے یہی کہا کہ ماں تُو تیار رہنا اب ہم انڈیا میں نہیں رہیں گے اب ہم امیقا میں رہیں گے ماں نے کہا کہ بیٹا تُو کیا بولتا ہے اس بیٹے نے کہا کہ ماں تیری بہو کہتی ہے کہ اب ماں جی کو یہی لے کر کے آ جاؤ اب بڑھا پر میں کہا دور دور رہنا ہم ساتھ ساتھ رہیں گے اور جیون کو آنند سے گجاریں گے اس بار تو ماں تیری بہو کا بھی من بن گیا ہے کہ ماں ہمارے ساتھ رہے گی ماں کو تو لگا جیسے اس کی بھاؤناوں کو پنکھ لگ گئے ہوں ماں کے دل میں ایک تسلی ہوئی کہ چلو اب بڑھا پا میرے اچھے سے کٹ جائے گا بڑھا پا وڑے سکون اور سانتی سے ویتیت ہو جائے گا انتجار کر رہی ہے روج روج ایک دیا جلاتی ہے بھگوان کے سامنے یاد رکھتی ہے کہ اب پندرہ دن بچے ہیں بیٹے کے آنے کے ہر دن انتجار ہے جب بھی کوئی آہک آتی تو لگتا کہ بیٹا آ گیا رات جگتی دن میں بے چین رہتی بہت سی مٹھائیاں بنائیں پانچ سال بات بیٹا گھر لوٹ رہا ہے ویدیس پیسہ کمانے گیا تھا ماں دیتی ہے پھر بھائی سوچتی ہے کہ ویدیس چلی تو جاؤں گی لیکن امریکہ میں مجھے لگے گا کیسا میرے جیسا کلچر تو وہاں کا ہے نہیں میں کیسے اکیلے رہوں گی وہاں بھیرایا من میں یہ چلو بہو ہے پوتے ہیں ان میں میرا من بہل جائے گا اس نے چٹ سے بھون گھمایا بیٹے کو کی بیٹا اب تو پانچ دن ہی بچے ہیں تیرے آنے میں ایک بات تو بتا دے میں امریکہ تیرے ساتھ چلوں گی وہاں مندر ہے یا نہیں ہے جنالے ہے یا نہیں ہے یدی جنالے نہیں ہے تو میں وہاں نہ رہ پاؤں گی بیٹے نے کہا ماں تو چلتا کیوں کرتی ہے امریکہ میں بھی ایک بھب جنالے ہے جنیندر بھگوان کا مندر ہے اپنے گھر سے تھوڑا دور ہے تو چلتا مت کر میں تجھے روز گاڑی میں لے جاؤں گا اور اب تو تیری بہو کو بھی کار چلانا آتی ہے روز مندر لے جائے گی ایک بار کی تو بات کیا ماں تو کہے گی تو صبح بھی مندر جائیں گے اور سام بھی مندر یہ جیند تو کے سنسکار ہیں یہاں دھن دولت یا مکان کی قیمت نہیں ہوتی ہماری سماج کی مہلائیں یہ نہیں دیکھتی کی محلہ کیسا ہے وہ یہ دیکھتی ہے کہ وہاں بھگوان کا مندر ہے یا نہیں ہے یہ سنسکار ہے مندر جانے کے ماں تو سب تیاری کر لینا پورا سامان جمع لینا ماں نے کہا تو چندہ مت کر بیٹا میں تیرے ساتھ جرور چلوں گے دو دن بچے ہیں بڑے پکوان بنا رہی ہے میرا بیٹا پرسوں کے بعد لوٹ کر کے گھر واپس آ رہا ہے اور گھر واپس ہی نہیں آ رہا ہے ایسا سندیس لے کر کے آ رہا ہے جس کی آس بھی میں نے جیون میں کھو دی تھی بیدیس میں رہتا تھا ہجار پانچ سو روپے ہر مہینے بھیج دیا کرتا تھا یہاں بیدوہ ماں اکیلی رہتی تھی نہ جانے کون سا پرنے کا ادھائی جگہ بیٹے کے اندر ماں کے پتی ممتہ کا بھاؤ جاگرت ہوگے ماں اب تو میرے ساتھ چلے گی آیا بیٹا آج تو سبح سے ماں بڑی بیچین کبھی بھی تر جاتی کبھی باہر جاتی جو بھی ہوای جاج نکلتا اسے چک پہ کھڑے ہو کے دیکھتی آج میرا بیٹا روی آ رہا ہوگا نہ جانے کون سی بلائٹ میں بیٹھا ہے نہ جانے کون سی پلین میں بیٹھ کر کے آ رہا ہے بار بار نگاہیں ماں نے کھانا نہیں کھایا آج ماں سوچ رہی ہے آج بیٹے کے ساتھ بیٹھ کر کے وہ جد کروں گی برسوں بیٹ گئے آج تک اس بچے کو دیکھا نہیں کتنا بڑا میرا پوتا ہو گیا ہوگا کیسی میری بہو ہوگی ہجار ترے کے سب میں دیکھ لئے اس نے اتنے خواب دھیان رکھنا انتجار بہت برا ہوا کرتا ہے سب سے زیادہ پل انتجار کے ہوتے ہیں پل پل انتجار کرنا پڑتا ہے ایک ہوا کا جھوکہ آتا ہے پھر دوڑ کر باہر نکلتی ہے کوئی رکھسے کی گھنٹی بجتی ہے پھر دوڑ کر کے باہر آتی ہے دیکھتی ہے کہیں بیٹا تو نہیں آگیا پوری ڈائننگ دیکھتی ہے